بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو میتھامیٹکس انسٹرکٹر ڈیر سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 2.2 کو ڈسکس کریں گے اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے پریویس لیکچر ووچ نہیں کیا تو اس کو لازمی ووچ کیجئے ٹھیک ہے کیونکہ اس لیکچر میں ہم نے جو ٹوپکس ڈسکس کیے تھے انہی سے ریلیٹڈ ہم اس ایکسرسائز میں کوئیسٹنز کو کریں گے تو اس لیکچر کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو اس لیکچر کو لازمی لیجئے تو آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں in problem 1 to 8 find the image s dash of the set s under the given complex mapping omega is equal to f of z means کہ ہم نے question 1 to 8 کیا کرنا ہے ہمیں کوئی set s کوئی بھی ہوگا set s وہ given ہوگا ٹھیک ہے اور ہمیں mapping بھی given ہوگی ہم نے اس set s کا under given mapping image s dash find کرنا ہے ٹھیک ہے تو question 1 کی طرف move کرتے ہیں f of z is equal to z conjugate یہ ہمیں mapping given ہے اور s is the horizontal line y is equal to 3 یہ ہمارے پاس set s ہے ٹھیک ہے جو کہ horizontal line y is equal to 3 ہے ہم نے اس s کا جو کہ horizontal line ہے اس کا ہم نے image find کرنا ہے ٹھیک ہے تو solution دیکھتے ہم اس کا given f of z is equal to z conjugate اب ہم کیا کریں گے کہ اس z کی جگہ ہم replace x plus iota y ٹھیک ہے تو کیا ہے f of x plus iota y is equal to x plus iota y conjugate یہاں سے جب اس کا conjugate لیں گے تو وہ equal ہوگا x minus iota y اب یہ دیکھیں کہ omega یہ اس کو f of z بھی کہہ سکتے ہیں یہ equal آگیا x minus iota y کہ یہاں پہ جو x ہوگا یہ real part ہوگا اس function کا ٹھیک ہے یعنی کہ u کہہ سکتے ہیں اس کو u equal to x اور یہ جو minus y یعنی y اور یہ minus y یہ imaginary part ہے اس کو ہم v equal لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی u equal آگیا x اور v equal ہے minus 3 کے اب ہمیں y given ہے کہ یہ equal ہے 3 کے تو یہاں پہ y کی value put کریں تو v آئے گا ہمارے پاس minus 3 اب دیکھیں v fix ہے پہلے کیا تھا کہ اگر اس کی بات کریں set s جو کہ horizontal line ہے اگر اس کو میں draw کروں z plane میں تو y equal to 3 یہ ہمارے پاس horizontal line ہے یہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں x y تو fix x vary gara ہے ٹھیک ہے یہ y is equal to 3 line ہے اب ہمارے پاس v x ہے اور v equal to minus 3 یہاں پہ کہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ v to minus 3 fix ہے اور u x equal y kuch bho x vary u to is line kre up v minus 3 fix u vary kre to is ka مطلب ہمارے پاس horizontal line y is equal 3 تھی is image ہمارے پاس کیا آگیا here horizontal line v is equal to minus 3 ٹھیک ہے so the image s dash of the set s is the horizontal line v is equal to minus 3 in the w plane ٹھیک ہے یہ question 1 تھا question 2 کو دیکھتے ہم f of z is equal to z conjugate x is the line y is equal to x اب joh s ہے مارے پاس line y is equal to x یعنی کہ یہ کس طرح کی line ہے ہمارے پاس ایک ایسی line ہے جو کہ origin سے pass کر رہی ہے ھیک slope 1 ہے اور origin سے pass کر رہی ہے یہ line ہے ہم نے اس line کو s کا نام دے دیا اس کا ہم image find کرنا ہے تو اس طرح سے کریں گے given ہمارے پاس f z is z conjugate z کی جگہ x plus y کو put کریں گے تو یہ put کیا تو f x plus y conjugate conjugate جب conjugate اس کا لیں گے x minus y ٹھیک ہے یہاں سے کہیں u equal x کے یعنی یہ real part ہے اور v equal minus y کی اب ہمیں given تھا y is equal to x ٹھیک ہے تو یہاں پہ y کی جگہ ہم put کریں x v equal minus x کے ٹھیک ہے اور u equal x کے اب یہاں پہ کیا کریں کہ u equal x x equal u تو x ki value u ہے یہاں پہ put کریں گے to y v is equal to minus u ٹھیک ہے یعنی کہ ہم image find کرنا جا و plane میں u x و x ہم x y remove کرنا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو v equal to minus u آگا یہاں پہ x y remove ہو چکے ہیں ٹھیک ہے finish کر دیا ہم نے تو v is equal to minus u یہ basically ہمارے پاس line ہے جس slope minus 1 ہے یہ line ہے ٹھیک ہے جو region سے پاس ہے یعنی یہ u x ہے اور v x ہے اور v is equal to minus u یہ line ہے ٹھیک ہے تو یہ s ڈیش یہ image آگیا اس line y is equal to u جو x میں اس طرح line بن لی ٹھیک ہے z plane اس کا image آگیا next question number 3 f z equal to 3 z یہ mapping given ہے s half plane وہ کس طرح سے apply ہے image of z greater than equal greater than 2 یعنی کہ ہم اس طرح سے بھی لیس سکتے ہیں image z یعنی y greater than 2 is طرح z equal ہوتا x plus iota y تو image of z کیا ہوگا y y greater than 2 ہم نے image find کر لگی اس کو draw کریں z plane تو کس طرح سے ہوگی y greater than 2 y is equal to y horizontal line ہے ٹھیک ہے اور s ہمیں دیا گیا image greater than 2 یعنی y greater than 2 یعنی کہ line سے اوپر یہ ساری points یعنی line include نہیں اب line کے اوپر points ہوں گے وہ include نہیں ہوں گے اس set s میں ٹھیک ہے اس کے اوپر اوپر ساری points اس کا ہم نے image find کرنا ہے تو ہم نے کیا کہ f z equal 3 z equal equal here we chan to what about 3 y یعنی جب 3 سے multiply کریں گے دونوں طرف تو کیا ہوگا 3 y greater than 6 ھیک ہے تو یہاں سے ملکھ سکتے ہیں کہ v is equal to 3 y ہے اور یہ 3 y 6 ہے to its means v greater than 6 ہے ٹھیک ہے اور v greater than 6 ہے v ka ہے ہمارے پاس w ka image ہے ٹھیک ہے w plane میں imaginary axis ہوتا ہے تو یہ v ہے یعنی v greater than 6 لیں یا اس کو لے سکتے ہیں کہ image of w greater than 6 تو یہ ہمارے پاس image آگیا w plane میں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اس 6 یعنی اس چھو پر ساڑھے points یہ ھلے 6 یعنی kb is equal to 6 line or is enter line یہ include نہیں ہوگی s ھمی ٹھیک ہے تو s ھمی کون سے points آگے وہ تمام points ہوں گے جن کا image greater than 6 ہوگا ٹھیک ہے w plane کے اندار next question number 4 f of z is equal to 3 z اور s کے ہمارے پاس infinite vertical strip ہے جس میں real of z greater than equal to or less than 3 ہے یعنی اس کو plot کرنا چاہیے تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگی یعنی کہ real of z real of z x c ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں real of z kis equal x x greater than equal to or less than 3 یعنی اگر میں کہوں کہ x is equal to 2 ہے यह greater than equal to less than 3 یعنی کہ x میں یہ points ہوں گے جو is line کے اوپر لائی کر رہے ہیں اور 3 سے less یعنی کہ x is equal to 3 line ہے sorry یہ ھیک points x greater than equal to یعنی کہ جو is line کے اوپر points ہوں گے وہ بھی include ہوں گے اس میں اور 3 سے پیچھے پیچھے یعنی کہ اس line کے اوپر points x equal to 3 وہ include نہیں ہے تو ایسا ہمیں یہ infinite vertical strip ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں vertical strip ہے infinite یعنی کہ یہ اس طرح سے اوپر کو اور اس طرح سے یہ نیچے کو infinite تک جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہمار پاس vertical سٹریپ ہے جس میں x greater than equal to less than 3 ہے تو اس کا ہم نے اس infinite vertical strip کا ہم نیچ فائند کرنا ہے ٹھیک ہے تو f z equal ہے 3 z کے ٹھیک ہے اس میں z کی جگہ x plus iota y put کریں گے تو ہمارے پاس آئے 3 x plus iota 3 y یہ u 3 3 x v 3 y koo اب ہم یہ given تھا کہ real of z greater than equal to 2 or less than 3 یا اس کو ہم اس طرح سے بھی list x ہوتا ہے تو x greater than equal to 3 2 or less than 3 اب x greater than equal to 2 or less than 3 ہے تو ہم 3 x چاہی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس inequality کو 3 سے multiply کریں گے تو 3 equal 2 سے multiply 6 less than equal to 3 x less than 9 تو 3 x kis equal u ke here is u greater than equal to 6 or less than 9 اور w plane میں u کیا ہوتا ہے real of f z یا real of w بھی کہہ سکتا ہے یعنی w plane میں یہ u ہوتا ہے real axis ہوتا ہے real of f z کہہ سکتا ہے real of w greater than equal to 6 and less than 9 یہ image ہوگا ٹھیک ہے اس particle strip کا اس کو رہا کریں یہ مار پاس w plane ہے یہ u ہے اور یہ v ہے اگر تو یہ u ہے یہ greater than equal to 6 ہے یعنی کہ u x is a to is equal to 6 ھیک equal to 6 ہے ٹھیک ہے اور یہ u is equal to 9 ہے ٹھیک ہے تو image میں کون سے points آئیں گے وہ تمام points یعنی کہ وہ تمام points آئیں گے جو greater than equal to 6 ہوں گے یعنی کہ line کے اوپر جو like آ رہے ہوں گے وہ بھی points آئیں گے اور اس سے greater اور 9 سے پیچھے پیچھے یعنی کہ یہ اس line کے اوپر جو points ہوں گے وہ include نہیں ہوں گے یعنی اس سے پیچھے پیچھے یہ سارے points یہ image ہوگا s جس ہم کہیں گے s image ہے is infinite سٹریپ کا اس کا ٹھیک ہے تو ہم نے کہا دیا کہ s میں ایسے تمام points آئیں گے جن میں real half f z یعنی w plane کے اندر جو real جو اس کا real ہے یعنی u greater than equal to 6 or less than 9 وہ تمام points آئیں گے next question number 5 f z is equal to 1 plus iota z and s is the vertical line x is equal to 2 یہ ہمارے پاس s کیا ہمارے پاس vertical line x is equal to 2 یعنی x 1 x 2 یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس vertical line ہے جس کو ہم نے کہہ دیا کہ اس پر جتنے بھی point کا set ہے اس کو ہم نے s کہہ کریں گے و plane میں line کی equation ہے اس کو ہم draw کرنا چاہئے یہ کس طرح سے ہوگی اس کو لکھ سکتے ہیں یہ مزید v is equal to minus u plus 4 یعنی کہ یہ line کی question ہے جس میں slope minus 1 ہے اور v intercept 4 ہے یہ 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 پہ 4 ہے تو یہ اس طرح سے line ہوگی ٹھیک ہے یہ اس line کا image یہ آ چکا ہے یعنی کہ یہ کس طرح سے ہے ہمیں پتہ line کی ویسے کی کیا ہوتی ہے y is equal to mx plus c یعنی z plane میں یہ ہوتی ہے اگر w plane میں دیکھ رہے تو u is equal to mv plus c یعنی c یہاں پہ v intercept ہوگا اور m slope minus 1 c مارے پاس v intercept u یہ 4 ہے تو اس طرح سے مارے پاس line بنیں گے the image s dash of the set s is the line in the w plane next question number 6 f z is equal to 1 plus iota z or s line y is equal to 2 x plus 1 z plane میں مارے پاس یہ line ہے z plane to یہ line کس طرح سے ہوگی جس میں slope 2 plus 2 ہے اور y intercept 1 ہے یہ y intercept یہ پہ 1 ہے تو یہ line ہے یہ کچھ ہی سے انداز میں ہوگی یہ line تو اس line کو کہہ دیتا ہے کہ یہ ایس ہے اس کا ہم نے image فائنڈ کرنا ہے تو اس طرح سے کریں کہ f z equal 1 plus iota z z کی جگہ ہم نے x plus iota y put کیا یہ ہم real اور imagine بھی power فائنڈ کریں f z کے تو u equal x y و equal x y y y is equal to x y y یعنی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں basically کہ ان دونوں کو اس طرح سے solve کریں x y vanish ہمارے پاس u v میں آج تاکہ ہمیں پتہ چل سکتے w plane میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس value کو put کریں گے ان دونوں میں تو put کیا تو x minus 2 x minus 1 v x plus 2 x plus to minus 3 u minus 2 یعنی کہ یہاں سے یہ equation آگے مارے پاس v plus 3 u is equal to minus 2 یعنی اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ v is equal to minus 3 u minus 2 یعنی کہ یہ line کی equation ہے w plane میں جس slope minus 3 ہے اور v intercept minus 2 ہے اس کو پلاٹ کریں تو یہ u x ہے v x ہے تو یہ line کہ ہوں سے ہوگی جس y intercept minus 2 ہے اور slope negative میں ہے تو اس طرح اگر ہم draw کریں تو یہ کیا ہوگا image z ہمیں پتا image z y ہوتا ہے یعنی کہ y is equal to 1 اگر یہ line ہے تو y less than equal to 1 کیا ہوگا یہ 1 یہ اس سے نیچے والے اس کو ہم s کہہ دیتے ہیں اور اس line کے اوپر جو line y is equal to 1 اس کو پر جو points ہوگے وہ بھی include ہوں گے یہ سارے تو یہ ہمارے پاس set s ہے y less than equal to 1 یعنی y is equal to 1 اور اس کے لیے پھر وی کریں گے یہ ہمیں f z given ہے پھر اس کے real اور imaginary parts فائن کریں گے f z کے تو ہمارے پاس یہ آگئے u اور v یہ ہمیں given ہے y less than equal to 1 ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ u equal ہے اگر minus y plus 4 k تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں y less than 1 ہے یعنی y کی جگہ اگر 1 کوئی number برا put کریں گے تو پھر یہ side less ہوگی یعنی less than equal to minus 1 plus 4 کے ٹھیک ہے یہ minus 1 ویسے ہی اور y کی جگہ ہم نے less than equal to 1 put کیا ٹھیک اس کو آپ اس طرح یعنی ٹھیک ہے اور v equal x کے اب دیکھیں کہ u less than equal to 3 اور v equal to x یہ کہ ہمارے پاس اس کو دیکھنے جائیں اب دیکھیں یہ u ہے اور یہ v ہے ٹھیک ہے اب u less than equal to 3 پہلے ہم دیکھتا کہ u is equal to 3 کہ وہ ہمارے پاس line ہوگی u is equal to 3 یہ vertical line ہوگی ٹھیک ہے u is equal to 3 تو u less than equal to 3 کی ہوگی یہ ساڑھے points اس طرف یعنی u 3 اور less than 3 اس طرف یہ points ہوگی اور یہ line والی points بھی انگلیوڈ ہیں اور دیکھیں کہ v یعنی v value ہو رہا ہے v x کچھ بھی ہو سکتا minus infinity سے infinity تک یعنی v value ہو رہا ہے تو یہاں دیکھیں کہ u to fix v value ہو رہا ہے اور یہاں پہ کوئی point لیں گے تو v value ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو image ہمارے پاس یہ set s تا image آگیا جس s dash کہہ رہے ٹھیک image part ہے sorry real part ہے u real of w کہہ دیں یا real of f z کہہ دیں ایک ہی بات ہے یہ less than 3 ہے تو اس کا مضرب image s یعنی یہ s dash set ہے اس میں ایسے points آئیں گے جن کا real یعنی u less than equal to 3 ہوگا next question number 8 f z is equal to iota z plus 4 اور s ہمارے پاس infinite horizontal strip ہے جس image of z greater than minus 1 or less than 2 ہے یعنی اس کو اگر ہم draw کریں تو image of z یعنی y ہے ہوتا ہے تو y greater than minus 1 or less than 2 پہلے y is equal to minus 1 کون س یعنی یہ line ہوگی تو s کے ہمارے پاس ایسی infinite horizontal strip پہج میں image یعنی y greater than minus 1 یعنی greater than minus 1 یہ اوپر والے points اور less than 2 یعنی 2 سے نیچے والے points یعنی اب اس case میں اس line کے اور اس line کے اوپر جو points ہوں گے وہ include نہیں ہوں گے اس میں ان کے 4 اور z کو ہم put کریں x plus y تو وہاں سے f z کے real اور imaginary part کو نکال تو y equal y plus 4 x کے اب یہاں سے کیا کریں گے ہمیں given ہے یہاں سے y کی value نکال پہلے y equal آئے minus u plus 4 کے ہمیں given ہے کہ image of z greater than minus 1 or y greater than minus 1 or less than 2 ہے y kis equal minus u plus 4 یہ greater than minus 1 less than 2 2 2 2 4 plus 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 مائنس 4 سبٹیکٹ کریں گے 4 کو جب سبٹیکٹ کریں گے تو یہ مائنس u رہا گیا اور یہ مائنس 2 آگا ٹھیک ہے اور جب دیکھیں ہمیں ہم نے u چاہیے ہمیں u کی فارمیں انکوالٹی چاہیے تو ہم کیا کریں گے اس انکوالٹی کو مائنس 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو پتہ ہے جب کسی انکوالٹی کو مائنس سے ملٹیپلائی کریں تو انکوالٹی کا سائن چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ minus 1 سے اس کو multiply کریں گے اس inequality کو تو inequality کا سائن چینج ہوگا ٹھیک ہے minus 1 سے کیا تو plus 5 ہوگا inequality چینج ہوگی یہ plus u ہوگا اور یہ plus 2 ہوگا اس کو ہم اس طرح سے بھی لسہتے ہیں کہ u greater than 2 ہے اور less than 5 ہے ٹھیک ہے اور یہ u کیا ہوتا ہے image کا real part ہوتا ہے ٹھیک ہے یا اس کو ہم لسہتے ہیں u کو real of f of z یا real of w ٹھیک ہے تو ڈبیو پلین میں ہمارے پاس یہ ایمج آ چکا ہے یعنی اس میں ایسے پوائنٹ ہوں گے جن میں ریل آف ایف 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 یعنی یو گریٹر دن ٹو و لیس دن فائیو ہوگا یعنی اس طرح سے یوں یوں گریٹر دن ٹو یعنی اگر یہ ٹو ہے اور یہ فائیو ہے تو اس میں یہ اندر والے پوائنٹس تو ایمج ہمارے پاس کیا ہے گا ورٹک انفانائیٹ ورٹکل سٹیپ آگے ٹھیک ہے سیٹ ایس کیا تھا ہمارے پاس ہوریزینٹل سٹیپ اور ایمج ہمارے پاس آیا ورٹکل سٹیپ اب ہم دیکھتے ہیں question 9 سے 14 تک اس میں ہم نے کیا کرنا ہے in problem 9 to 14 find the image of the given line under the complex mapping یعنی کہ اب question 9 سے 14 تک ہمیں mapping یہی لینی ہے ہم نے omega is equal to z square اور line different ہو سکتی ہے line ہمیں given ہوگی ہم نے اس کا image find کرنا ہے جس طرح question 9 ہے ہمیں line دی گئی ہے y is equal to 1 جو کہ horizontal line ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے image find کرنا ہے اس mapping کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے تمام question میں mapping یہی رہے گی same line change ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بھی اس طرح سے کرنا ہے جس طرح ہم نے question 1 سے ڈکی ہے یعنی کہ ہمیں given ہے omega جو کہ equal f of z اور equal ہے z scale کے یہاں سے z کی جگہ x plus y put کریں گے اور جو f of z ہے اس کا real اور imaginary parts ہم find کریں گے یعنی u equal آگیا x square minus y square کے اور v equal آگیا 2xy کے ٹھیک ہے اب ہمیں given ہے کہ y equal ہے 1 کے تو یہاں پہ y کی وجہ ہے value 1 put کریں گے u is equal to x square minus 1 اور v equal آگیا 2x کے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم image find کرنا چاہ رہے ہیں نا w plane میں تو w plane میں u v یعنی کہ ہم equation کو u v farm میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں x اور y کو vanish کریں گے y تو پہلے vanish ہو چکے اب x کو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں سے x کی value نکال لیں گے v اور 2 اور اس میں put کریں گے تو یہ اب ہمارے پاس equation آ چکی ہے u v کی فارم میں تو یہ basically u is equal to v square اور 4 minus 1 یہ parabola کی equation ہے ٹھیک ہے تو w plane میں ہمارے پاس parabola بنے گا next question number 10 ہے اسی طرح سے ہے یعنی mapping ہمارے پاس یہ سیم ہی ہے line change ہو گیا x is equal to minus 3 وہ کون سی line ہوتی ہے یہ vertical line x is equal to minus 3 ٹھیک ہے اس کا ہم نے image find کرنا ہے تو پھر ہم نے کہا کیا x z کی جگہ x plus iota v put کر کے لیے اور imaginary parts کو separate کیا تو real part ہمارے پاس u یہ آگا اور imaginary part v یہ آگا x سکتے گا minus 3 put کریں گے تو ہمارے پاس کچھ u یہ آجے گا 9 minus y square اور v is equal to minus 6y پھر ہم یہ ہی کریں گے کہ یہاں سے y کی value نکال لیں گے minus v over 6 اس میں put کریں گے یہ پھر ہمارے پاس parabola یہ ہے ٹھیک ہے یہ parabola کی equation ہے next question number 11 ہے x is equal to 0 یعنی اب یہ ہمارے پاس line ہے تو basically x is equal to 0 یہ کونسی line ہے y-axis ٹھیک ہے y-axis کی equation ہے x is equal to 0 اس کا ہم نے image find کرنا ہے تو mapping ہمیں given ہے omega is equal to z square پھر ہم نے y کیا z کی جگہ x plus iota y put کر کے simplify کر کے real parts u نکالا imagine part v نکالا اس میں ہم نے x اور y کو vanish کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم x کی جگہ zero put کریں گے تو وہ ہمارے پاس آئے گا x zero put کیا تو یہاں سے ہے u is equal to minus y square اور v is equal to zero ٹھیک ہے یہ تو یہاں سے دیکھیں کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس basically v is equal to zero یہ ہمارے پاس u-axis کی equation ہے ٹھیک ہے جس میں u value ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب دیکھیں نا کہ u equal minus y square کے تو y کیا تھا y minus یعنی کہ اگر اس کی بات کریں جو given تھا x is equal to minus 3 یعنی کہ یہ تھی نا x is equal to minus 3 یہ تھی اس لائن کے اوپر x تو fix ہے وہ ہے کیا ہمارے پاس وہ value ہو رہا ہے یعنی کہ وہ minus infinity سے infinity کے درمیان ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دیکھیں وائے ادھر plus infinity کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ وائے minus infinity سے infinity کے درمیان ہے ٹھیک ہے تو چونکہ u equal ہے وائے کے اور وائے یا اس میں change ہو رہا ہے تو اس کا مطلب u بھی پھر minus infinity سے infinity کے درمیان ہوگا یعنی کہ u ہم کہہ سکتے ہیں کہ u change ہو رہا ہے اور v fix ہے تو وہ اور fix کس طرح سے u equal ہے v equal ہے 0 کے وہ basically line ہو گئی مارے پاس horizontal یہ والی یعنی کہ یہ w plane میں u ہے یہ v ہے تو یہ v equal to 0 یہ line ہے جس میں u change ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب x equal to 0 جو تھی ہمارے پاس line z plane میں اس کا image ہمارے پاس کیا آگیا horizontal line یعنی کہ u axis آگیا اسی طرح y is equal to 0 کے لئے ہم دیکھتے ہیں یعنی y is equal to 0 اب یہ اس x axis کی queryن ہے ٹھیک ہے اس x axis اس کا ہم نے image find کرنا ہے تو پھر ہم نے وہی کیا کہ mapping سیم ہے اس میں z کی جگہ x plus y put پھر ہمارے پاس پھر ہمارے پاس 0 پھر ہمارے پاس v is equal to 0 تاہاں پہ 0 ہوتا ہے اگر یہ u ہے اور یہ v ہے تو v is 0 یہ u axis کی queryن ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ نے دیکھا کہ اگر آپ z plane میں x is equal to 0 یعنی کہ x axis لیں یا y axis لیں z plane میں اس کا image w plane میں u axis ہوگا ٹھیک ہے اب question number 13 y is equal to x اس کا ہم نے image find کرنا ہے یعنی y is equal to x یہ line یہ line اس کا image find کرنا ہے تو اس کے لئے omega is equal to z square z square کی جگہ z کی value put x plus y square open کیا یہاں سے real part یہ آگا imaginary part یہ آگا ٹھیک ہے تو y کی جگہ ہم نے x put کیا تو کیا آئے گا u is equal to x y is equal to x x put کریں گے x square minus x square cancel ہو کے 0 آگا ہے اور یہاں پہ جب y is equal to x put کریں گے 2 x square آجے گا اب دیکھیں کہ u equal to 0 ہے اور v is equal to x square یعنی v change ہو رہا ہے وہ minus infinity سے infinity تک تو u is equal to 0 اور v change ہو رہا ہو تو وہ v axis ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ u is equal to 0 یہ ہوگی مانے پاس v axis جہاں پہ v change ہو رہا ہے اور u 0 یعنی u fix ہو چکا u 0 v x اور v change ہو رہا ہے تو question number 14 y is equal to minus x سے اس کو آپ خود دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جس طرح آپ نے یہ کیا ہے y is equal to x کو ٹھیک ہے اسی طرح سے y is equal to minus x ہوگا یعنی یہاں تک تو سیم یہ ہوگا کہ یہ mapping ہمیں given ہے real part ہم نے نکال ہے x square minus y square v is equal to 2 plus 2xy ٹھیک ہے اس میں جب ہم y کی جگہ minus x پوٹ کریں گے تو کیا لے گا u is equal to x square minus y کی جگہ minus x کیا تو minus x کا square کیا ہوگا plus x square تو وہاں سے cancel ہوگی u is equal to 0 اور v is equal to minus 2x کیا ہوگا ٹھیک ہے جب یہاں پہ minus x پوٹ کریں گے تو minus 2x تو اس کیس میں u fix ہے 0 ہے تو basically v x ہی ہی ہوگا ٹھیک ہے یعنی آپ نے دیکھا کہ اگر v y is equal to x لے رہے ہیں یعنی z plane کے اندر یہ line لے ہیں یا یہ plane line اس کا image v x is آ رہا ہے next question 15 to 20 ہم نے کیا کرنا ہے اس کے 3 part basically a part میں ہم نے کیا کرنا ہے plot the parametric curve given by z of t یعنی کہ جو ہمیں z of t given ہوگا اس کی ہم نے اس کو ہم نے plot کرنا ہے ٹھیک ہے a part میں ہم نے یہ کرنا ہے plot کرنا ہے اس کو اور اس کو curve کو in words یعنی describe کرنا ہے یہاں پہ بھی آنا تھا describe in words describe the curve in words ٹھیک ہے وہ جو ہم plot کریں گے curve اس کو ہم نے پھر words میں بتانا بھی ہے کہ وہ کونسی curve ہے ٹھیک ہے b part میں ہم نے image find کرنا c کا یعنی کہ جو curve ہوگی اس کا ہم نے image find کرنا ہے ٹھیک ہے پھر c part میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو image آئے گا اس کو بھی ہم نے plot کرنا ہے اور اس کو words میں بتانا بھی ہے کہ وہ image کیا ہے basically ٹھیک ہے لائن کی یہ لائن کی پیرامیٹرائزیشن ہے کون سی لائن کی بلا یہ اس تی یعنی اس انٹرول سے دیکھیں تی 0 سے 1 کے یعنی کہ تی 0 1 کے زمین لائی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسکری لائن سیگمنٹ کی ایکوئین ہے ٹھیک ہے لائن سیگمنٹ کی پیرامیٹرائزیشن ہے یہ بلی کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ لائن سیگمنٹ کی پیرامیٹرائزیشن کیا ہے زی آف ٹی پیویس لیکشن میں پڑھا تھا ہم نے ٹھیک ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ پیویس لیکشن کو لازمی دیکھیں اب وہ جو کیون ہے پیرامیٹرائزیشن لائن ری لائن سیگمنٹ سرکل وہ ان قویسشن میں یوز ہوں گی تو لائن سیگمنٹ کی کیا پر یہ تھی ہم نے کہ جو لائن سیگمنٹ فرام زی نارٹ تو زی وان یعنی کہ سٹارٹنگ پائنٹ زی نارٹ ہوگا اس کا انڈک پائنٹ زی وان ہوگا تو اس کی کیون کیا تھی زی نارٹ انٹو ٹی اور اس میں ٹی کیا تھا بلوگ کر رہا تھا زی رو وان میں ٹھیک ہے یہ تھی اثر میں تو جب اس کو ہم اس کے ساتھ compare کریں گے تو سٹارٹنگ پائنٹ زی نارٹ کیا ہمارے پاس یہاں پہ ٹو اور زی وان کیا ہمارے پاس ایوٹا یعنی اینڈنگ پائنٹ ایوٹا ہے تو اس کو ہم ڈراغ کر سکتے ہیں اگر یہ ایکس ہے یہ واہ ہے تو ٹو مارے پاس یہاں پہ گئی ہوگا اور ایوٹا یہاں پہ گئی ہوگا تو یہ مارے پاس یہ لائن سیگمٹ آگئی جس کو ہم نے سی کہہ دیا ٹھیک ہے یہ مارے پاس اے پارٹ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے زی آف ٹی کو پلاٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم نے ورڈز میں بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے بیسیکلی یہ ہمارے پاس زی آف ٹی جو ہے یہ پیرامیٹرزیشن ملائن سیگمنٹ کی فرام ٹو ٹو ایوٹا ٹھیک ہے یہ ہم نے ورڈز میں بھی بتا دیا اب ہم نے زی آف ٹی اس کا ایمج فائنڈ کرنے کا مطلب ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایف آف زی آف ٹی ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے بی پارٹ میں جب یہ فائنڈ کر لیں گے پھر سی پار میں اس کو پلار بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایف آف زی ہمیں گیون ہے 3z کے ایکوال ہے ٹھیک ہے گیون کمپلیکس میپنگ ڈیز ایف ایف آف زی ایف آف ڈی ایف آف ٹی اور زی ہمارے پاس یہ زی آف ٹی یہ ہے تو ایمج فائنڈ کرنے کے لیے زی کی جگہ زی آف ٹی پوٹ کریں گے سمپل باس ہم تو وہاں سے ہمارے پاس یہ آجے گا ٹھیک ہے ایف آف زی آف ٹی یا ایمگ آف ٹی یہ اس کے ایکوال آجے گا تو یہ بھی پارٹ ہو گیا اب یہ جو ہم ہم نے ایمج فائنڈ کر لیا اس کو اب پلاٹ بھی کرنا ہے تو یہ جو ایمج آیا ہے ٹھیک ہے زی آف ٹی کا وہ کیا ہے ہمارے پاس بیسکلی وہ بھی ایک لائن سیگمنٹ ہی ہے جس جو سٹارٹ اور یہ 6 سے اور اس کا ہینڈنگ پوائنٹ 3z ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سی پارٹ میں پلاٹ کریں گے یہ یو ہے تو یہ بھی ہے تو سکس یہاں پہ گئی ہوگا اور 3z یہاں پہ گئی ہوگا تو یہ لائن سیگمنٹ آگی جس اس کو ہم نے c ڈیش کیا دیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اس کو اب ہم ورڈز میں بتائیں گے کہ اومیگ آف ٹی اس اکلو ف آف زی ٹی وہ بیسکلی پیرامیٹرائزیشن ہے لائن سیگمنٹ کی فرام 6 ڈو 3 ایوٹا ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ہمیں کس طرح سے پتا چلا یہ ہم پریویس لیکچر میں ہم نے پیرامیٹری کروز پڑھیں تھی لائن کی لائن سیگمنٹ کی ریگی اور سرکل گی وہاں سے ہم نے کمپیر کیا اس کو نیکسس نمبر سکسٹین ہے زی آف ٹی اس اکلو آیوٹا وان مائنس ٹی پلس وان پلس آیوٹا ٹی اور ٹی گریٹر این اکلو زیرو لیس دن انفینٹی ہے ٹھیک ہے تو اور میپنگ ہمیں گیون ہے ایف آف زی اس اکلو مائنس زی کے اچھا سب سے پہلے ہم نے اس زی آف ٹی کو پلاڑ کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے جو پیرامیٹر کرو بنے گی اس کو ہم نے ڈرہ کرنا ہے تو یہ بھی بیسیکلی لائن ہی ہوگی کوئی یعنی لائن ری یا لائن سیگمنٹ ہوگی اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اس انٹرول سے ٹھیک ہے یعنی ہم دیکھیں کہ ٹی کہاں سے کہاں پر ہے ٹی زیرو اور انفینٹی کے درمیان ہے ٹھیک ہے تو یہ جب ٹی اس انٹرول میں ہو ٹھیک ہے تو اس اس کیس میں ہمارے پاس ری ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر زی یہ زی آف ٹی ایکوال ہو زی ناٹ وان مائنس ٹی پلاس زی وان ٹی اور ٹی اگر ہو گریٹر تن ایکوال ٹو زیرو اور لیس دن انفینٹی ہو یعنی کہ لائن ری اور لائن سیگمنٹ کے کیس میں یہ تو سیم ہی ہوتا ہے صرف فرق آتا ہے انٹرول پر یعنی ٹی کہاں سے بھی لوگا ہے اگر ٹی مائنس انفینٹی سے انفینٹی ہو تو لائن کی کیا ہے لائن ہوتی ہے لائن کی پرامیٹرزیشن اگر ٹی زیرو اور وان میں ہو تو پھر اس کیس میں لائن سیگمنٹ اگر ٹی زیرو اور انفینٹی کے درمیان ہو تو پھر اس کیس میں ری ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرے پاس کوئی رے ہوگی جس کا سٹارٹنگ پوائنٹ میں نے بتایا تھا کہ کیا ہوتی ہے جس کا سٹارٹنگ پوائنٹ پتا ہو رینڈنگ پوائنٹس پتا نہ ہو تو سٹارٹنگ پوائنٹ زی نارٹ ہے یعنی جو کہ یوٹ ہے یہاں پہ اور یہ وان پلس زی وان جو اکوال ہے وان پلس یوٹ یہ کیا ہمارے پاس بھی یعنی کہ یہ کوئی پوائنٹ ہے جو رے کونٹین کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو جب پلاٹ کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ تو رے کی پیرامیٹرائزیشن ہے تو اس کا جس کا سٹارٹنگ پوائنٹ آئیوٹا ہے آپ دیکھیں یہاں پر کوئیچن آسکتا ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ آئیوٹا ہمیں مل جا رے کا اب رے اس طرف سے اس طرف ہوگی اس طرف ہوگی یعنی اس طرف ہوگی کہاں پہ ہوگی یہ ان میں سے کون سی رے ہوگی تو وہ ہمیں بتائے گا یہ سیکنڈ پوائنٹ یعنی کہ یہ 1 پلاس آئیوٹا اس رے کے اوپر آئے گا وہ رے کنٹین کرے گی تو 1 پلاس آئیوٹا کہاں پہ ہوتا ہے x کے لوگ وانگے اور y کے لوگ وانگے تو یہ پوائنٹ ہے 1 پلاس آئیوٹا اس کا مطلب یہ پوائنٹ ہوگا تو یہ رے جہاں سے یہ ہوگی یعنی کہ جس کا سٹارٹنگ پوائنٹ آئیوٹا ہے اور یہ جو 1 پلاس آئیوٹا ہے رے اس پوائنٹ کو کنٹین کرے گا تو پھر وہ یہ ہی ہوگا یہ رے ہوگی تو ہم نے یہ بتا دیا کہ z of t is parametrization of the ray emanating from یعنی سٹارٹنگ from آئیوٹا and containing 1 پلاس آئیوٹا یعنی اس پوائنٹ کو کنٹین کر رہی ہے اگر یہ پوائنٹ نہ ہوتا ہمارے پاس تو پھر تو ہمیں پتا ہی نہیں جسے جلنا تک کہ یہ رے اس طرف ہوگی یعنی یہ ہوگی یہ ہوگی یہ ہوگی ان میں سے کون سی ہوگی یہ پوائنٹ میں بتا رہا ہے کہ یہ اس طرف ہوگی نیکس بی پار میں ہم نے اس کا image فائنڈ کرنا ہے یعنی کہ ہم نے f of z of t فائنڈ کرنا ہے تو سیمپل اس f of z میں z کی جگہ z of t کی جگہ ہم z کی جگہ z of t پوٹ کریں گے تو وہاں سے ہمارے پاس یہ image آگیا اور یہ بھی ہمارے پاس ray ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ t دیکھیں zero اور انفنٹی میں ہے جس کا مطلب یہ بھی ہمارے پاس ray ہوگی جس کا starting point minus iota ہوگا اور ending point تو نہیں ہمیں پتا لیکن ہمیں پتا ہے کہ ray اس point کو contain کرے گی minus one minus iota کو تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یعنی starting point تو minus iota ہوگا یعنی یہ minus iota ending point نہیں پتا لیکن یہ point پتا جو یہ ray contain کرے گی وہ ہوگا minus one minus iota تو وہ یہ point ہے تو اس کا مطلب یہ ray ہوگی یہ مجھے ہوگا سی لیش اب ہم نے اسے ورڈز میں بتانا ہے کہ omega of t f of z of t یہ parameterization ہے ray کی starting from minus iota and containing this point اسی طرح سے question number 17 ہے اس میں z of t given ہے one plus two e raised power iota t اور t zero اور two pi کے دمیان لائے کر رہا اور یہ ہمیں mapping given ہے اور یہ ہمیں پتا ہے اس کو اگر سب سے پہلے z of t ہمیں پلاٹ کرنا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ جو parameterization ہے یہ circle کی parameterization ہے ٹھیک ہے جس میں center one اور radius two ہے جنہی ہم نے circle کی parameterization کیا پتا ہے z of t is equal to z not جو center تھا plus r radius کو شوہ کر رہا تھا e raised power iota theta iota t اور t is zero سے 2 pi کتر میں آن تھا اس کو پلاٹ کرنے لئے center one پہ لیں گے ریڈیس two ہے یعنی two کا مطلب ہے کہ one سے two unit ادھر جائیں گے two unit اوپر جائیں گے two unit left اور two unit نیچھے تو یہ ہمارے پاس سرکل بنے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے پلاٹ کر دیا z of t کو ورڈز میں بتانا ہے z of t basically parameterization circle کی جس center 2 two center that بلکہ one ہے اور radius two ہے اب اس کا image find کرنا ہے تو image کے لیے f z z z z put کریں گے تو وہ مارے پاس اس کے equal آجے گا ٹھیک ہے یہ تو یہ بھی circle ہی ہے circle کی parameterization ہے جس center 2 minus y radius 2 ہے تو ٹھیک ہے یہ مارے پاس image آگیا ٹھیک ہے اب اس کو plan کرنا اس image کو تو اس کے لیے center 2 minus y پہ x کے long 2 unit اور y کے long minus y تو وہ نیچے یہ center آگیا اور radius 2 ہے اس center سے 2 unit اوپر نیچے left right جائیں گے تو یہ circle بنے گا ہمارے پاس f z of t words 20 اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل question number 17 کی طرح ہم نے کیا question number بھی 17 کی طرح ہی ہے کہ z equal iota e raise power iota t تو یہ circle ہی ہے جس center iota radius 1 ہے اس کو آپ plot کریں گے image find کرنے کے لیے f z میں z کی جگہ اس کو نمبر 19 کو دیکھتے ہیں کہ z equal to t 0 سے 2 کے درمیان ہے اور f z ہمیں مائپنگ یہ given ہے سب سے پہلے z کو ہم نے draw کرنا ہے plot کرنا ہے تو یہ ہم نے x لیا یہ مارے پاس y x ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ t 0 اسے 2 کے درمان ہے جب t یہ 0 put کریں گے تو z of t بھی 0 آئے گا یعنی کہ یہ 0 اب t کو 1 put کریں گے تو z of t b 1 ہوگا 2 put کریں گے تو 2 ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس line segment باند 0 سے 2 تک ٹھیک ہے z of t is a line segment from 0 to 2 اب ہم نے اس کا image find کرنا ہے تو f z z z z put کریں گے تو وہ ہمارے پاس آئے گا f z equal e to z equal t to ہم یہ پہ put کریں z z z to e to y to pi t ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سرکل کی parameterization ہے جس center 0 ہے radius 1 ہے یعنی کہ circle parameterization سے compare کریں گے center 0 و radius 1 ہے center ہم 0 پہ لیا c part میں جب اس کو graph 0 لیا radius 1 یعنی left right اوپر نیچے 1 unit move کر circle اس transform دیں گے ٹھیک ہے word میں لکھیں گے f z of t parameter ization circle ڈرہ ایک اب question number twenty one to twenty six question ہم دیکھتے ہیں use parameterization to find the image c of the curve c under the mapping mega is equal to f of z ڈی ہم mapping given ہو گی اور ہم curve c وہ بھی given ہو گی ڈی 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 تو ہمیں کیا ہے اس قویشن ٹونٹی وان ٹونٹی سکس میں کوئی کرو سی گیون ہے اس کی کوئی میپنگ بھی گیون ہوگی ہم نے اس کرو سی کا ایمیج فائنڈ کرنا ہے ڈیس طرح مر ایکسی نوبر ٹونٹی وانہ جس طرح کی ایف اف زی ایز ایکول ڈو زی کی پاور 3 اور سی ہمارے پاس کیا ہے کرو وہ پاسٹی ویمیجنری ایکسی ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس سی پاسٹی ویمیجنری ایکسی ٹھیک ہے یہ تو پاسٹی ویمیجنری ایکسی جو سٹارٹ ہو رہا ہوا پوائنٹ نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس رے ہے ٹھیک ہے تو ہم پیرامیٹریزیشن پھر کون سی یوز کریں گی رے کی یعنی question میں یہی ہے نا کہ یوز پیرامیٹریزیشن تو پھر کون سی ہم پیرامیٹریزیشن یوز کریں گے رے کی کیونکہ یہ ہمارے پاس جو کرون گیون ہے سی وہ رے ہے جس کا ملکہ we know that the equation for پیرامیٹریزیشن آفا رے is یہ ہوتی ہے رے کی پیرامیٹریزیشن جس میں یہ زمینے کیونکہ جہاں پیرامیٹریزیaffle ڈیلریزیوک ڈیلیogen بیpro ہمارے پاس زی آف ٹی آگیا آئیوٹا ٹی سکے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہم نے زی آف ٹی فائنڈ کر لیا ہم نے اس کا امیج فائنڈ کرنا تھا اس لئے کا تو سب سے پہلے ہمیں اس لئے کی پیرامیٹرزیشن چاہیے تھی پیرامیٹر کا قرین چاہیے تھی تو وہ ہم نے فائنڈ کر لی زی آف ٹی اب امیج فائنڈ کرنا تو سمپلی کیا کریں گے یہاں پہ زی آف ٹی پوٹ کریں گے یہ ہمارے پاس ایکوال آجے گا مائنس آئیوٹا ٹی کی پاور فائنٹو آئیوٹا یعنی آئیوٹا مائنس آئیوٹا ٹی کی پاور سیکس کو ہم نے اس طرح سے لکھ لیا تو یہ اب کیا ہمارے پاس ہے یہ بھی ہمارے پاس یہ ہی ہے اس کو اگر ہم کمپیر کریں اس سے یہاں پہ زی زیرو کیا ہوگا زیرو اور ٹی کے ساتھ جو ہوگا وہ زی وان ہوگا تو Z1 کے آئے ہمارے پاس مائنس آئیوٹا T کی پاور 5 یعنی کہ Z نار سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ 0 ہے ہمارے پاس یعنی کہ یہ اگر ایم میں فائنڈ کریں یہ 0 ہے اور مائنس آئیوٹا T5 یہ ہمیں بتائے گی کہ اوپر یہ کوئی پوائنٹ ہے تو یہ مائنس آئیوٹا T5 کہاں پہ ہوتا ہے اگر یہ اوپر پلاس آئیوٹا ہوتا ہے یعنی 2 آئیوٹا 3 آئیوٹا یہاں سمپل میں نے کہا تھا آئیوٹا T تو نیچے مائنس آئیوٹا ہوگا یہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ پھر رے ہمارے پاس بنے گی یعنی کہ یہ بھی در قیشن تھا کہ یہ رے کیوں نہیں ہوئی یہ کیوں نہیں ہوئی یہ کیوں نہیں آئی کیونکہ ہمیں سٹارٹنگ پوائنٹ تو پتہ چل گئی یہ 0 تھا لیکن ایک اور پوائنٹ ہمیں ہمارے پاس مجود ہے جو یہ رے کونٹین کر رہی ہے وہ ہے مائنس آئیوٹا کی یعنی کہ مائنس آئیوٹا یہاں پہ کئی ہوگا یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ رے بنے گی تو اس کا مطلب it is the equation of parameterization of a ray سٹارٹنگ پرام زیرو and containing مائنس آئیوٹا دیفار یعنی کہ یہ کوئی پوائنٹ کونٹین کر لیا ہے تو اس کا مطلب جو ایمج سی ڈیش یا سی کا وہ نیگٹیو ایمیجنری ایکسز ہے اس کا کوئیس نمبر 22 ہے f of z is equal to یوٹا یہ ہمیں مائپنگ گیون ہے اور سی مارے پاس کوئی سرکل ہے یہ جس کا سینٹر وان ہے اور ریڈیس ٹو ہے ٹھیک ہے یہ سرکل کی کوئی یہ نہ ہے جس کا سینٹر وان پہ ہے اور ریڈیس ٹو ہے تو ہم نے اس کا یہ جو کرو سی سرکل دیتی ہم نے اس کا ایمج فائنڈ کرنا تو سب سے پہلے ہمیں سرکل کی پیرامیٹریزیشن ملوونی چاہیے ٹھیک ہے اس سرکل کی ہم پہلے پیرامیٹریزیشن فائنڈ کرتی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ as we know that the equation for پیرامیٹریزیشن of circle is یعنی سرکل کی یہ پیرامیٹریزیشن ہوتی ہے زی آف ٹی اس اکلو زی نارڈ پلس آر ای ریس پاور آئیوٹا ٹی اور ٹی زیرو سے ٹو پائی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس سرکل کی پیرامیٹریزیشن فائنڈ کرنی ہے تو وہ کیا ہوگی انہی سینٹر وان ہے زی نارڈ کی جگہ وان پوٹ کریں گے ریڈیس ٹو ہے آر کی جگہ ٹو پوٹ کریں گے تو زی آف ٹی اس کے اکلو آجے گا اب یہ ہمیں ہم نے سرکل جو سی گیون تھا ٹھیک ہے سرکل اس کی ہم نے پیرامیٹریزیشن فائنڈ کر لی تو ای میل فائنڈ کرنے کے لیے اس کو باس ہم ایف آف زی میں پوٹ کریں گے تو وہ کیا ہوگا ف آف زی آف ٹی ایکل ہوگا آئیوٹا وان پلاس ٹو ای ریس ٹو پاور ایوٹا ٹی یہاں سے یوٹا ملٹپلے ہوکے یہ آجے گا آئیوٹا پلاس ٹو ایوٹا ای ریس ٹو پاور ایوٹا ٹی اس آئیوٹا کو ہم اس طرف لے آئیں گے تو یہ کیا ہوگا اومیگا مائنس ٹی ایوٹا اس ایکل ٹو ایوٹا ای ریس ٹو پاور ایوٹا ٹی ٹھیک ہے یہ آگیا یہاں سے دون طرف موڈلس لیں گے تو موڈلس لیں گے تو یہ آگیا یہاں پہ موڈلس لیں گے تو یہ ہوگا اب یہ جو موڈلس ہے ٹو کا موڈلس لے دا کریں ایوٹا کا موڈلس لے دا کریں اور ای ریس ٹو پاور ایوٹا ٹی کا موڈلس لے دا کریں ٹو ریال نمبر ہے اس کا موڈ کیا ہوگا 2 ہی ہوگا ایوٹا اس کا موڈ کیا ہوگا 1 ہوگا ٹھیک ہے فائنڈ کر سکتے ہیں اور e raise power ایوٹا تی کو ہم لکھ سکتے ہیں cos t plus ایوٹا سائن تھی یعنی کہ e raise power ایوٹا theta یہ اس کے ایکول ہوگا جب اس کا موڈ فائنڈ کریں گے تو وہ کیا ہوگا یہاں سے نکالتے ہیں وہ کیا ہوگا یعنی کہ real part کا سکیر cos cos سکیر cos سکیر ٹی بلاس سائن سکیر ٹی یہ ایکول ہوگا تو سکیر روٹ 1 ہی ہوگا تو اس کا بھی موڈ 1 ہی ہے تو یہ موڈ موڈ ایوٹا یہ ایکول آجے گا 2 ہے تو یہ ہمارے پاس یہ بھی سرکل ہے w plane کے اندر جس کا سینٹر ایوٹا ہے اور radius 2 ہے یعنی اس سرکل تھا z plane میں جس کا سینٹر 1 ہے radius 2 ہے تو یہ سرکل ہے ہمارے پاس جو ایوٹا ہوگا اور radius 2 ہوگا ٹھیک ہے دا ایمج c ڈیش is the circle یعنی یہ circle ہوگا next question 23 ہے اب mapping ہمیں دی گئی f z equal to 1 over z اور c ہمارے 0 is equal to mod z minus 0 is equal to یہ 0 show کا رہا ہے center اور 2 radius کو شوگ آ رہا ہے تو اس کا مضلب یہ circle ہے اس کی سب سے پہلے ہمیں parametric چاہیے پھر ہم اس کا image فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ equation of circle کیا ہوتی ہے یعنی equation for the parameterization of circle یہ ہوتی ہے یہ ہم کہہ سکتے کہ z in r center ہمارے پاس 0 ہے اس circle کا radius 2 ہے تو یہ مارے پاس z of d is equal آجے گا اب یہ parameterization آئی ہے اس circle کی آئی ہے اس circle کی parameterization آئی ٹھیک ہے تو ہم image find کر سکتے ہیں image کے لیے z of d go put کریں گے تو plus cause 3 plus cause 3 and sine minus 3 minus sine t تو اس کا mode find کریں گے تو وہ 1 ہی ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا scale لیں cause kate 3 plus جب minus sine t scale t plus sine t sine t t t ھوگا اس scale ھوٹ لیں گے to sine cause t sine square t one اس scale root تو یہ اس طرح یہ وان ہوگا تو یہ و کا mode equal آگیا 1 کے اب یہ بھی ہمارے پاس circle ہے جس center 0 radius 1 2 ہے اس کے مطابق اگر circle center 0 radius 2 تو یہ w plane میں مارے پاس کیا ہوگا وہ center ہوگا و plane و radius جس 1 by 2 center 0 ہے ٹھیک و plane میں جس کا center 0 ہے اور radius 1 2 ہے اس کے علاوہ question 24 25 26 یہ 3 questions آپ خود کریں گے یہ آپ assignment ہے اس کو آپ نے خود کرنا ہے تو یہ اس طرح سے ماری exercise 2 2 بھی complete ہو چکی ہے تو آئی اوپ آپ کو اس lecture کی سمجھ آئی ہوگی اللہ آئی